نورپور کے قصبہ جسور میں دن پرتی دن یاتا یات ویبستہ بہت زیادہ چرم را گئی ہے قصبہ جسور میں سرویس لین کی بات تو رہے دو اب تو ہر روج مین سڑک کے دونوں اور گاڑیاں لگنا شروع ہو چکی ہیں جس سے ہر سمیں جام کی سٹیتی بنی رہتی ہے سرویس لین میں بھی دونوں طرف گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں اور مین سڑک پر بھی کافی سمیں پہلے بھی پرشاشن دوارہ چتاونی دی گئی تھی اور چلان بھی کیے گئے تھے پر آج بھی سٹیتی جس کی تص بنی ہے ہر سمیں جام کی سٹیتی بنی رہتی ہے جس سے ہر آنے جانے والے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سرے عام قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور بار بار چتاونی دینے کے باوجود لوگوں کے کان میں جون تک نہیں رہنگ رہی ہے نورپور کے ایس جیم ڈاکٹر سریندر تھاکور سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ پولیس کو نردیش دیے گئے ہیں کہ وہ لگاتار وہاں پر پیٹرولنگ کرے اور جو قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ان پر سخت کاروائی کی جائے جن کی گاڑیاں سارا دن وہاں لگی رہتی ہیں ان گاڑیوں کے مالکوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور ان گاڑیوں کو وہاں سے ہٹایا جائے پولیس دیپارٹمنٹ کو نردیش دیے ہیں کہ وہ لگاتار پیٹرولنگ وہاں پر کرے اور جو یہ ایلیگل پارکنگ کر رہے ہیں ان پر بھی تھوڑا شکلیا پسا جائے اور جو سپیشلی ان گاڑیوں کو جو ہے جو پرمنٹلی وہاں پر کھڑی رہتی ہیں چھوپس گھنٹے ان گاڑیوں کو جو ہے ان کے مالکوں کے خلاف جو ہے کاروائی کی جائے اور ان گاڑیوں کو وہاں سے ہٹایا جائے موسیقی